نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سب سے بڑا سوال میں ہم بات کریں گے اتر پردیش کی خاص پشچمی اتر پردیش کی کیونکہ ساتھ چرنوں کا جو چناب ہونے والا ہے پہلا اور دوسرا چرن پشچمی اتر پردیش میں ہونے والا ہے اور ایک پرانی کہاوت ہے انگریزی کی اگر آپ شروعات اچھی کرتے ہیں if you start well تو آدھا کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے well begun is half done اور دونوں طرف سے تال ٹھوکی جا رہی ہے وہ بی جے پی ہو یا سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کا گٹ بندھن ایک سو چھتیس سیٹیاں ہیں میں نے کئی بار آپ کو بتایا پشچمی اتر پردیش میں اور دوہزار سترہ میں ایک سو نو سیٹے جیتی تھی بی جے پی گٹ بندھن نے اور پہلے چرن میں جو اٹھاون سیٹوں پر چناب ہو رہا ہے اس میں سے ترپن سیٹے جیتی تھی اس بار پشچمی اتر پردیش میں سمی کرن تھوڑے بدلے ہوئے ہیں دوہزار سترہ میں دو لڑکے چلے تھے راہل اور اکھلیش یادو لیکن اس بار خاص پشچمی اتر پردیش میں اکھلیش کے ساتھ جائن چودری ہیں چودری جائن سنگھ دو لڑکے پھر سے نکلے ہیں اور دو دن پہلے گریہ منتری امیت شاہ نے یہ کہہ کر ایک راجنے تک بوچال بھی لا دیا تھا کہ دیکھئے گلت گھر میں چلے گئے جائن چودری ہمارے دروازے کھلے ہیں اور چناب کے بعد بھی دروازے کھلے ہیں تو ایسا کیوں کہا؟ امیت شاہ نے اور جائن چودری نے کہہ تو دیا کہ میں چونی نہیں کہ کہیں بھی پلٹ جاؤں پر اس کے مائنے کیا ہیں پسچمی اتر پردیش کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے خود جائن چودری سے بہتر کون ہو سکتا ہے جائن دو دن سے ہوت پراؤپٹی ہو رکھیں سرکھیاں بٹو رہے نیوتا دے رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ دل سے نہیں ہے بات اور باقی ہمارا جو مداتا ہے جو ہمارے کسان ہیں جو ہمارے یوبا ہیں کسی کے ہاتھ میں وہ کٹ پوثلی نہیں ہے وہ خود فیصلہ لیں گے نہیں نیوتے کی نوبت کیوں آئی؟ there is no smoke without any fire بینہ آگ کے کو بھی دھوا نہیں اٹھتا ہے یہ نیوتا آمنترہ نے دینے کی نوبت کیسے آگے گی؟ دو چیزیں ہیں ایک تو ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں شروعات میں ہی جیسے آپ نے کہا جب پہلے دو تین چرنوں میں ہی نتیجے خراب آئیں گے اور پورے مہینے تک جو چناوی ابھیان چلے گا تیز ہوگا پھر پوروانچل تک یہاں سے ہوا جائے گی اس کا پرواب پورے سٹیٹ پہ جائے گا دوسرا کاران یہ ہے کہ وہ کچھ چالاکی سے کام لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جاڑ 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 چلا کر دوسروں کو اکھٹا کریں اور دوسرے کمیونٹیز جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں چھتی جاتی کے لوگوں کا جو ہم جس طرح سے ویاپک سمرتھن مل رہا ہے کچھ ڈینٹ اس میں دیں یہ احساس کرائیں کہ ہمارا ووٹ ٹرانسور نہیں ہو رہا اور ان کا ووٹ ہمیں نہ مل پائے تو یہ سیاسی چال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاڑ مسلمان کی جو ایک کھائی تھی وہ کھائی پاٹی نہ جائے اس کے تحت سوچ سمجھ کر رن نیتی کے تحت یہ بیان دیے جائے یہ ان کی رن نیتی ہے لیکن میں بھی شترنج کا شوقین ہوں اس چال میں ہم فسنے والے نہیں ہیں اس چال میں نہیں فسیں گے لیکن منترن دیا جا رہا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ جی چناو کے بعد وہ کہہ رہے ہیں چناو کے بعد بھی دروازے کھلے ہیں کہ جی آپ کو اپ مکھے منتری آپ کی پارٹی کے امیدوار کو اپ مکھے منتری بنا دیں گے آپ کو راجے سبا بھیج دیتے ہیں آپ کو کیندریہ منتری بنا دیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے چاہیے ہوتا تو ہم لوگ پہلے ہی سمجھوتا کر لیتے ہم آج کیوں نہیں کر رہے سمجھوتا کیونکہ ہم جس مدیک کے لیے ہم نے لڑائی لڑی ہم اس پر اٹھی گئے ہمارے لوگ نہیں چاہتے گاؤں میں بی جے پی کی لوگ گھسنی پارے اتنا بڑا آکروش ہے ناراضگی ہیں لوگوں کی پانچ سال آپ کو اتنا بڑا آشیوہ جنتہ نے دیا آپ نے کیا کیا صرف چناو کے پور سندھیہ پر مٹھی مٹھی بات کر کے ان کی ووٹ آپ اس طرح سے چھن نہیں پاؤ گے ہمارے اجنڈے پہ آئیے آپ لکھنپور کی گھٹنا ہوئی ٹینی جی ابھی بھی منتری بنے ہوئے ہیں کیوں بنے ہوئے ہیں کیوں منچوں پہ ان کو سوشوبیت کیا جا رہا ہے اس سے کیا سندھیج جا رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہو گنڈا راج گنڈا راج یہ لوگ کون ہیں کسان کے نظر میں یہ سب سے بڑے گنڈے ہیں آپ نے کوئی اپائے نہیں دھونڈا کسانوں کے خلاف مقدمہ ابھی بھی چل رہے ہیں واپس نیل لیے گئے آپ نے حل نکالنا تھا ایم ایس پی کا کمیٹی نہیں ہوئی بنی کوئی بیٹھیک نہیں لی جا رہی کسان سنگٹھن ابھی بھی دھرنا دیئے بیٹھنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں دوبارہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں تو ایمانداری سے آپ نے کسانوں کے ساتھ نیائے نہیں کیا اور میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ چھلنے کرنے والا کسانوں کے ساتھ نیائے انصاف کی بات ہے یا کسان بھی دراصل جو کسان آندولن کیا گیا اس میں زیادہ جاتو کا تھا ایسا نہیں ہے سب ورگوں کا سیوکتہ بشم کیا آپ مطلب تیاغی کے گاؤں میں بھرہمن کے گاؤں میں اتی پچھڑا سماج سب لوگ نکل کے آئے ٹریکٹر ٹرولی جوڑ کر اپنے سنسادن جھٹا کر ہو گئے اور ہماری پنچائتوں میں جو آ رہے تھے سب لوگ تھے تو یہ چھتیس برادری ہے یہ جو کسانی میں لگی ہوئی ہے آپ چھتیس برادری کی بات کر رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں یہ در ہے دو ہزار تیرہ کے بعد آج ہم مزفرنگر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہیں نزدیک میں قوال میں بوال ہوا تھا گوروار سچن کے ساتھ جو کیا گیا جو ہتیا کر دی گئی اس کے بعد جو راجنیتک چنگاری آگ میں جو تبدیل ہوئی تھی کیا وہ بجھ گئی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں سندیب جی سب کے جیون میں دوخ آتے ہیں گھڑیاں ایسی آتی ہیں جب ہم گلتیاں بھی کرتے ہیں لیکن اسی باتورن میں کون رہنا چاہتا ہے لوگ اس سے کچھ سیکھتے ہیں اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں عمل کرتے ہیں ویچار کرتے ہیں میں نے بھی ویچار کیا ہم لوگ ویپکش میں رہے ہیں اور جن لوگوں کو جنتہ نے انام دیا سارا ماحول انہوں نے بھی بگاڑا تھا اور کہیں نہ کہ انہوں کو راجنیتک فائدہ ملا انہوں نے جب ان کو موقع ملا انہوں نے کہاں جنتہ کو اس سے آگے بڑھنے دیا پانچ سال ہوگے ابھی بھی جو یوگی جی آتے ہیں پچھے میں پاؤں نہیں رکھتے اور ان کے زبان پھسلنی شروع ہو جاتی ہے وہ دنگا دنگا مضفر نگر کہرانہ کا پلائن تو امیشہ جی خود جو یہاں چھیڑ کے جا رہے ہیں تو آپ سوچئے ستہ میں رہنے والی ویکتی ابھی بھی ذمہ دار نہیں ہیں ابھی بھی انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے ابھی بھی لڑوانے بڑھوانا چاہتا ہے پلائن کے سمسیاں نہیں ہیں اور دنگائیوں کو آپ رادیوں کو آپ کا گڑ بندن ٹکٹ دے رہا ہے یہ مدہ اٹھایا جا رہا ہے لگتا ہے پلائن سمسیاں نہیں ہیں اس کے بعد جاج ہوا انڈین ایکسپریس نے بھی ریپورٹ کری اور بھی پترکاروں نے بات کھلا سے کیے کہ وہ ساری چیزیں اس میں کوئی آدھار نہیں تھا بابو حکم سنگھ جی ایک سوچی بنا کے چلے گئے تو اس کے پیچھے پتہ کیا تو کوئی آدھار نہیں تھا پلائن اگر اتھا پردیش سے کوئی کر رہا ہے وہ نوجوان کر رہا ہے نوکری کے لیے اور اگر کوئی اتھا پردیش میں پلائن کر کے آیا ہے یہ چناب میں ان کو بھی بھیج دیا جائے گا باہر تو آپ بے روزگاری کو ایک بڑا مدہ مانتے ہیں کہ یوہ آج کی تاریخ میں آر آر بھی ابھی ریلیوے ریکلیوٹمنٹ بارڈ میں بھی جس طرح سے بیہار میں ہو یا اتھر پردیش میں خاص پریاغ راج میں جس طرح سے ہنسہ بھی ہوئی جس کو میں جائز کتہ ہی نہیں مانتا ہوں راشتلیہ سمپتی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے پر تین تین سال سے جو نوکری کی انتظار کر رہا تھا آج وہ سڑکوں پر آ رہا ہے بھرتی بھولائی جاتی ہے اور لوگوں کو بچوں کو بیٹھایا جاتا ہے امتیان دلاتے ہیں پھر جو جو جوئننگ نہیں ہوتی پھر امتیان کی دھاندلی کے آروپ لگتے ہیں کبھی کبھی پیپر لیگ ہو جاتا ہے اور جو آر آر بی میں ہوا یہ کمپلیٹلی ایک کمیونکیشن فیلیر سرکار کا ہے سرکار کو جمعیداری لینی چاہیے آپ کوچز کے پیچھے بھاگیں گے اور اس میں بھی کھان مل جائے گا تو اس پیل جام لگائیں گے سچائی ہے کہ آج نوجوانوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں وہ خود بھڑک رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا پورا جیون داؤ پہ لگایا ہے اور بیروزگاری سب سے بڑی سمجھتے آئے دیش کے لیے کیونکہ آج جاوب لیس گروت ہو رہی ہے پہلے دس سال پہلے جب کار کھانا لگتا تھا لوگوں کو نوکری مل جاتی تھی آپ بھی جان رہے ہیں کہ موڈرن ایکونومی میں آج جب بڑے بڑے کار کھانے لگ رہے ہیں اس میں اس طرح کی نوکرییاں نہیں مل پا رہی ہیں کم سے کم سرکاری چھتر میں جو روزگار ہے وہ پاردرشی طریقے سے سمیں پہ دیا جانا چاہیے پر نوکری کون دے پا رہا ہے آپ بھی وعدہ کر دیتے ہیں ایک کروڑ روزگار آپ دیں گے اس کا کوئی روڈ میپ ہے یا یہ چناوی وعدہ بڑا اچھا لگتا ہے دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ بیجی پی نے بھی کیا آپ کہہ رہے ہیں ایک کروڑ روزگار دے دیں گے ستر لاکھ روزگار دینے ہم نے اپنا ایمبیشن کا سکیل دکھایا ہے ہم نے اپنے لکش کو جنتے کے بیچ میں رکھا ہے اور یہ ہم نے بیگ کلکولیٹ کر کے تیار کیا ہے ہم نے ارشاستریوں کے ساتھ بیٹھت لی جو دیوگ بیعپاد جگت کے لوگ ہیں جو پالیسی کو جانتے ہیں نیتیوں کو سمجھتے ہیں نیتیگت فیصلوں میں ان کی رائے ہیں ان کی رائے لی تب ہم نے اپنا گوشنا پتر جاری کیا تو اس کا ایک آدھار ہے اور ہم نے کچھ انڈسٹریز کو ٹارگیٹ کیا ہے سب کام میں نوکنی نہیں مل سکتی لیکن سرویس سیکٹر ہے آپ کا ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن سیکٹر ہے آپ کا ہنڈی کرافٹ کا سیکٹر ہے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے جو ابھی انٹیپٹ پوٹینشل ہے اتر پردیش کا ان کچھ چھتروں میں اگر ہم ٹارگیٹ کر کے کام کریں گے اور اچھا شکتی کا سوال ہے مجھے تو لگتا ہے نہیں یوگی جی کا دھیان جاتا ہے اس طرف وہ تو بچھنوں کو نیہار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا پوجا بھاٹ میں بس رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کام کا آج پہ ان کا دھیان ہے نہیں پر اگر آپ دکاس کی بات کریں گے جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں connectivity ایک میجر پروبلم ہوا کرتی تھی اگر آپ لونی سے چلو شاملی تک جاؤ تو وہ سڑک میں گدھے زیادہ تھے سڑک کم دکھائی دیتی تھی ہائی ویز بنے ہیں میرٹ ایکسپریس وی بن گیا پوروانچل میں ایکسپریس وی بن گیا ہے تو اس بات کو کیا آپ نہ کارتے ہیں کچھ پرائیویٹ ٹول ایکسپریس ویز بنے ہیں کچھ ٹول ایکسپریس ویز پہلے سے چل رہے تھے وہ مطلب پوروانچل والا اس میں بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑی بڑی کھامیہ ہیں سچا ہی ہے کہ گھڑے نہیں بھرے گئے لخنو پردیش کی ارادہ نہیں وہیں کے سڑکوں پہ آپ مکھ چوک پہ جا کے دیکھیں گے سب جگہوں پہ جا کے دیکھیں گے گھڑے ہیں ہم سڑکوں کی بات کر رہے تھے نویڈا سے میں میرے شاہ آیا پیتالس منٹ لگی نہیں ٹریفک کم ملا ہوگا سوال آپ یہ دیکھئے ایک تو ایکسپریس وی پہ ٹول اگر روز بچوں کو آواغون کرنا ہے پڑھائی کے لیے جانا ہے نوکری کے لیے جانا ہے دیکھیں نوٹ افورڈ اٹ دوسری بات یہ ہے کہ گھڑے بھرے نہیں گئے جو گاؤں سے لے کر مکھے راستوں تک جو سڑکے وہ تک جاتے ہیں راستے وہ سب گھڑوں سے بھرے پڑے ہیں ہزار لوگ ہزار لوگ 2019 میں کین سرکار کے آخریک انوصار گھڑوں کے کارن اتر پردیش کی جنتہ میں گھڑے اتنے سین کرنے پڑ رہے ہیں ہزار لوگ گھڑوں کے کارن ان کی موت ہوئی ہے سب سے رہا دہ روڈ ایکسیڈنٹ یو پی میں ہوتے ہیں تو روڈ سیفٹی کے لیہاں سے آپ دیکھیں یا انفرسٹرکچر کے لیہاں سے دیکھیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے آپ نے روڈ سیفٹی میں سے میں سیفٹی شبد اب استعمال کرنا چاہوں گا اپنے سوال میں لاؤ اینڈ آرڈر قانون ویوستہ کو ایک بڑا مدہ بنا رہے ہیں یوگی آدھتینات بھی اور گریہ منتری امیت شاہ بھی کہ دیکھئے دنگے کتائی نہیں ہوئے تھوک دو کے ہماری نیتی ہے یہاں سے اپرادی پلائن کرنے لگے ہیں اترپدیش سے اور یہ ایک بڑا طبقہ جو ہماری مہلاؤں کا ہے ہماری ماں بہنوں کا ہے بیٹیوں کا ہے اس کو یہ پر بھاوت کرے گا تھوک تو ان کی سیلیکٹیو نیتی ہے اور یہ کبھی بھی سرکاری نیتی کا احصہ نہیں بننی چاہیے کیونکہ اتنا ادھیکار سمویدھان نے کسی کو نہیں دے رکھے لوگ تنتر میں سرکار کے ہاتھ میں بھی اگر آپ اتنی ادھیکار دے دیں گے پولیس تنتر کو اتنا آپ مطلب بنا دیں گے شکتی شالی تو آخر کار سزا عام ناغرک کو سین کرنے پڑے یہی ہوا جو گریب ہیں جو ونچت لوگ ہیں انہوں کو پکڑ پکڑ کروں کو ایک جگہ ٹانگ پہ گولی مار دی جاتی ہے اور عوارڈ لے لیا جاتا ہے آپ نے پولیس کا کلچر تو بگاڑ دیا اور وردی کی جو ساکھ ہونی چاہیے وردی کا جو وشواس ہونا چاہیے عام لوگوں میں اسے کمجور کیا اور ساتھ ہی آپ نے پولیس کے منوول کو بڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے بہت tough duty پر عام آدمی تو یہ کہتا ہے نا اب میں سرکشت باہر نکل سکتا ہوں اب وہ ڈر نہیں ہے وہ خوف وہ بھے نہیں ہے 2019-20 کے آکڑے دیکھیں گے وہاں تھوڑی معمولی گرہوٹ آئی ہے اور میں تو مانتا ہوں کیونکہ کووڈ بیماری کے قارن لوگ ڈاؤن رہا تو کئی چیزوں میں جو ہے ڈیٹا وہ پرباویت ہوا ہے 2016 سے لے کے 2019 تک دیکھیں گے تو یہاں زیادہ ریپ ہوئے ہیں یہاں زیادہ گرنیپنگ ہوئے ہیں لوٹنگ کے انسیڈنس بڑھ گئے ہیں مرڈر کے ڈیکوٹی کے انسیڈنس بڑھے ہیں کم نگ میں اور دوسری بی جے پی نے جن لوگوں کو چناوی میدان میں رن میں اتارا ہے کوئی پاکساف لوگ نہیں ہیں آپ کمپیر کیجئے آج ووٹر کے پاس چوئیس کیا ہے اس ہمام میں سب نہیں گئے آپ نے بھی اپرادیوں کو کھڑا کر دیا انہوں نے بھی کر دیا اور ایک دوسرے پر عاروپ لگاتے ہیں آپ انپاد دیکھیں گے تو ہمارے طرف سے تو بہت کم لوگ ہیں اور موسٹلی ان کے خلاف پولٹیکل کیسے ہیں سیکنڈ لیڈر کون ہے ووٹر کو چوز کرنا ہے کہ لیڈرشپ کون ہے ایک طرف یوگی جی ہیں پہلا کام انہوں نے ان پر بڑے بڑے سنگین جو ہے ماملے درس تھے پہلا کام انہوں نے مکہ منتری بننے کے بعد کیا کہ وہ کیس واپس لوگ اور دوسری طرف اکھلیش جی پر کوئی کوئی کرمینل کیس نہیں ہے کسی دیش کے کسی تھانے میں میرے خلاف کوئی کرمینل کیس نہیں ہے پر ایک چھوی کی بھی بات ہوتی ہے یہ بات میں نے اکھلیش سے بھی پوچھی تھی کہ ایک چھوی ہے کہ سماج وادی یا آپ کے گڑبندن کی سرکار آئے گی تو مسلمان اور یادب وہ گنڈائی پر اتر جائیں گے اور پسٹی میں اتر پردیش میں جات بھی اپنا 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 بہت امانداری کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جاتیاں اتر پردیش میں ہیں اور اتر بھارت میں جاتیوں کے ادھار پہ ساماجیک ویوستہ اب بھی بہت ٹکی ہوئی ہے اس ویوستہ کے خلاف ہم نربھیکتہ سے بولتے آئے وہ جو بوجہ ہے پورانا آج اس کو ڈھونے کے لئے نوجوان تیار نہیں ہے چودری چرن سنگھ یہ بہت لبرل وقتی تھے اداربادی وقتی تھے اس ویوستہ کے خلاف وہ بولا کرتے تھے لیکن یہ سچ چائی ہے کہ جب کوئی مکہ منتری بنتا ہے کیونکہ بیرادری میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا آدمی بن گیا اور کبھی کبھی اس سے ایمبیلنس بنتا ہے یہ نیتا کی ذمہ داری رہتی ہے کہ جو اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس ویچار دارہ سے جڑے ہیں وہ کہیں کوئی گنڈا گردی بطمیزی نہ کریں کوئی کوئی حنن نہ کریں اور میں یاد دلاتا ہوں چودری چرن سنگھ یہ کہ شاسن کال کو اتر پردیش کی جنتہ کو ایساس دلانا چاہتا ہوں ان کی کارکوشلتہ کو یاد کریں ہم لوگ سرکار میں رہیں گے اکھلیش جی بھی ان کو بھی انبہو رہا ہے وپکش میں بھی وہ رہے ہیں اور ہم جب مل کے کام کریں گے تو کسی پرکار کی گنڈا گردی کو ہم بھڑاست نہیں کریں مل کر کام کرنے کے مائنے کیا ہیں اکھلیش تو مکہ منتری پد کا چہرہ ہے اور جو ٹریکشن آر ایل ڈی لے رہی ہے کہا جا رہا ہے ایکس فیکٹر ہے پسچمی اتر پردیش میں کھیل کیا ہوگا اسی سے پورے اتر پردیش کی تصویر سمر کر یا اُبھر کر سامنے آئے گی آر ایل ڈی کا اگر سرکار بنتی ہے آر ایل ڈی کی اس میں بھومکہ کیا ہوگی ابھی سرکار بنانے میں اس ماحول کو بنانے میں جنتہ کے مدنوں کے ساتھ کھڑے انہوں میں ہماری بڑی بھومکہ رہی ہے اور اگر ہمارے کارکرتہ اس طرح سڑک پہ نہیں آتے ہم لوگ لاتھی نہیں کھاتے تو آج بی جے پی کے ویرود ایک جو آکروش ہے اسے ایک راستہ دکھائی دے رہا ہے شاید مدداتوں کو راستہ نہیں دکھائی دیتا تو اس بات کا احساس ہم سب کو ہے آر ایل ڈی کا اکمکہ منتری ہوگا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے میری کوشش رہے گی کہ ہماری ساجی سرکار ہوگی تو آر ایل ڈی کا ورکر ہو سماجبادی کا ورکر ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آر ایل ڈی کا ورکر بھی تو کچھ امید لگائے بیٹھا ہوگا بالکل لگائے ہیں نیایا ہوگا ان کے ساتھ مکہ منتری ہوگا آر ایل ڈی نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا اور پسچمی اتر پردیش دے کہ پسچمی اتر پردیش سے چاہے مایا وطی ہوں کلیان سنگھوں کو یائے ہیں پر پسچمی اتر پردیش کا اتر پردیش کی سرکار میں کم رہا ہے پچھلے کچھ کچھ کم رہا ہے اور یہ ایک سینس آف ایک فیلنگ ہے کہ ہم لوگ ڈی پرائیوڈ ہیں ہم مکہ دارہ کے بہار ہیں بھاشا کا بھی فرق پڑتا ہے یہاں بھاشا آلگ ہے خان پان آلگ ہے اور اتر پردیش کو آپ دیکھیں گے الگ حصوں میں الگ کلچر ہے برج کا چھتر آلگ ہے یہاں کھڑی بولی ہے مزفنگر کے علاقہ بلکل الگ ہے یہاں اڑت کی دال کھائیں گے گاڑی ہونی چاہیے سرسو کا ساگ مکہ کی روٹی کھائیں گے توڑا ہریانے کا ٹچ ہے اس طرف کھانا بلکل الگ ہے وہاں دھائی بورا کھاتے ہیں یہاں شکر اور گھی روٹی کھائیں گے تو گھڑ کھائیں گے تو یہ چیزیں فرق ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا جسے داری چاہے گا نا جاٹ جاٹ کی بات نہیں ہے میں سوال جاٹ سے جڑا ہوا پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ سب سے وکل سمرتک ہے چتیس برادریوں کا سمرتن آپ کے پاس ہو آپ دعویٰ کرے گے لیکن سب سے وکل جاٹ ہے تو جاٹ اکمکھے منتری ہونا چاہیے وہ ہم لوگوں کی فطرت میں ہے ہم لوگ شاہے جیادہ بولتے ہیں سوال پوچھتے ہوں گے نا آپ کے سمرتک بھی جاٹ اکمکھے منتری ہوگا کیا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ نیائے ہوگا اور میرا ایک پلان ہے ایک یوجنا کے انترگت میں کام کر رہا ہوں اور میں نے بھی میری کوشش ہے کہ جو چودی صاحب نے جو ویکیوم ان کے جانے کے بعد ہے اس کو ہم بھریں اور کے اندر سطر پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے کسانوں کی رانیتی کمجور ہے کسانوں کے پرتنیدھی آج کمجور ہو چکے ہیں بیو بھن دلوں میں لوگ ہوں گے گاؤں سے نکل کے گئے ہیں کسان کی بات کرتے ہوں گے لیکن ایک ان کو پیرونے کی ضرورت ہے ان سب کو مضبوط کرنے کی ضرورت کسان آپ کہتے ہیں ناراض ہے بی جے پی نے تینوں کی شکانون واپس لے لیے ایم ایس پی کو پرباوی بنانے کے لیے کمیٹی بنانے کی گھوشنا کر دی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کسانوں کی ناراضگی کو کنٹرول کر پائی ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیا ہے ڈیمیج کنٹرول انہوں نے اتنا کیا ہوگا کہ دوسرے چھیتروں میں پھیلا بھورا اور ایک ناراضگی بڑھتی جا رہی تھے اب وہ اپنی اس کو روک کے ان کی یہ کوشش تھی کہ اس پہ ویرام لگا کر ہم اپنے مددوں کو لائیں لیکن ان کی مددے کیا ہیں اورنگزیب، کہرانہ پلائین جننا مجھے تو نہیں لگتا کہ لوگ اپنی کسانی کو بھول کر جننا کے نام پہ ووٹ خراب کریں گے تو اس لئے رادنیتک وشلیشن اگر آپ کریں گے تو کسانی سے جوڑے مددے ہی سب سے بڑا کاران ہے کہ آج بی جی پی کا ویروت ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کہرانہ پلائین جننا پاکستان یہ بی جی پی اٹھاتی ہے کھلیش یادب ابھی کچھ دنوں پہلے بیان دیا ہمارا دشمن نمبر ایک چین ہے پاکستان تو ہمارا راجنے تک دشمن ہے اس طرح کے بیان آئیں گے تو بی جی پی پلٹوار کیوں نہیں کرے گی چین جب گھوس آیا بی سی او کلومیٹر اور بڑی اکنومک پاور ہے ہمارے پڑوس میں رہتی ہے تو وہاں سے رچتے سلہار لو آپ کے ٹریڈ کے ٹائز ہیں ویہاپار کے رچتے ہیں وہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے بدل نہیں سکتے دیوالی کے ٹائم پہ پٹھا کے چینی مت پھوڑو لیکن سارے انڈسٹری میں یہی کام ہو رہا ہے کہ وہاں سے آپ پرڈکٹ لے رہے ہیں اس کو پیکج کر رہے ہیں لیبل کر رہے ہیں اور انڈین پرڈکٹ بنا کے اس کو بیچ رہے ہیں تو بھارتی ارثویوستہ آج بڑے پیمانے پر ان پر نیربر ہو چکی ہے نہیں چین دشمن ہے پاکستان بھی دشمن ہے میں دشمن سب کسی کے لیے نہیں کہتا نہیں پاکستان راجنیتک دشمن کا کیا مطلب ہوتا ہے راجنیتک دشمن ہے وہ ہمیں اپنے ٹیٹ و آیت ہاؤزنڈ کار سالتا پوستا پروستا ہے آتھنگ باد کو نہیں بلکل لیکن اکھیلیج جی کا اشارہ یہ ہے کہ پاکستان کو گالی دینے سے جو رائٹ ونگ ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ووٹ مجھے آپ اپنا مسلم ووٹ بینک سہیج رہے ہیں کیونکہ وہ 80-20 کا مطلب ہے کہ 20% اتر پردیش کی جنتہ ایسی ہے جو راشٹ ویرو دی ہے وہ کون ہے سب کو بتا ہے تو اس طرح کی نفرت کو باہر لانے کی ان کی کوشش رہتی ہے چین کی مددے پہ وہ شانت رہتے ہیں مہدی جی ان کو جھولے پہ جھولے بیٹھائیں گے ان کو پاکستان راجنیتک دشمن ہے بلکل نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہم اپنا دشمن نہ بنیں اپنے پردیش کے اپنے دیش کے سب ہی جنتہ کو اپنے وکاس میں ساتھ جوڑ کے چلیں مکھدارہ ملائیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی چن ہوتی ہے بھار والوں سے لڑتے رہیں گے آج کی تاریخ میں اور آپ کے گھڑ بندن کے سیوگی اکھلیش یاد سمادھوادی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا مسلم یادب فیکٹر آپ کی پارٹی کے لئے اجگر مجگر الگ الگ کمبینیشنز کی بھی بات ہوتی تھی پر کیا اس بار ڈیفائننگ رول اس چناؤں میں جینت ایم وائے فیکٹر کا ہوگا مسلم یادب نہیں مہلا اور یوہا کا ہونا چاہیے ہونا چاہیے دونوں کمیونٹیز ہیں ان کے ووٹ بینک بننے چاہیے اور کاسٹ اور ریلیجن سے اوپر اٹھ کے ان کے جو مددیں وہ آ گیا چاہیے اور وہ تب ہی آئیں گے جب ووٹ اس لائن پہ ہوگا تب ہی ہم لوگوں پہ پریشار آئے گا پریانکا گاندی بادرہ بڑھ چڑھ کر محلاؤں کی بات کر رہی نہیں لڑکی لڑ سکتی ہیں لیکن ابھی وہ جیتی نہیں دکھ رہی پر وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نہیں جیتے تو سمرتن دینے میں انہیں گریز نہیں ہوگا ابھی دس مارچ کے بعد نتیجوں کے بعد کی تیاری بھی ابھی سے شروع ہو رہی ہے سب کی اپنی پوزیشننگ ہے ہماری پوزیشننگ صاحب ہے ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں اور لمبے سمیت تک چلیں گے اور ہمارے اپنے چھیترے کی فیضہ نہ بگڑے بھائی چارہ قائم رہے یہ ہمارا آپ کتنے کی تعلق رہے ہیں ملی جولی سرکار بنانے کی نوبت آئے گی کیا اتر پردیش میں ملی جولی تو ہماری آج گڑ بندن کا مطلب بھی ملی جولہ ہوتا ہے اور ساجہ ہوتا ہے اور ساجی سرکار بنے گی گڑ بندن انٹاکٹ رہے گا بی جے پی کم تر رہ جائے اب میں جو پہلا سوال میں نے پوچھا تھا اس کا حصہ دوبارہ سے دور آنا چاہوں گا ایسی کوئی کھیر وہ بنا نہیں سکتے جس کا سواد مجھے پسند آئے ایسی کھیر بنی ہی نہیں سکتی ان کے ہاں تو نہیں بن سکتی ان کے گھر میں جانا ہی نہیں وہ اپنی جو ہے اپنے راگ نہیں بدلیں گے اپنے راستے نہیں بدلیں گے جو وہ کر نہیں سکتے نئی ویچارک مدبیت کے باوجود آپ کے پرانے سمبند رہے ہیں 2009 کے چناف آپ نے بی جے پی کے ساتھ لڑے پانچ آپ کے سانسد بھی جیتے تھے پر پھر آپ منمون سرکار کا حصہ بن گئے تھے پی ایم اور پی ایم پری مزفنگر اور پوسٹ مزفنگر وہ جو ٹراما تھا اور وہ جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں وہ جو درد ہم نے محسوس کیا اس کے بعد جو چودی عجید سنگھ جی کے پریاس رہے مزفنگر اس چھیترے سے انہوں نے چناف لڑا تو میں ان باتوں کو بھول کر اگر کہیں اور چلیں بلکہ میں یہ جوڑ دوں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی کمرے میں رکے تھے وہ بیس دن اسی کمرے میں یہیں سے ہی وہ کیمپین کیا کرتے تھے تو یہ پی ایم فیکٹر پری مزفنگر پوست مزفنگر جو ساماجک دوری جو کھائی اسے پاٹنے کی خوشش یہ میرے لیے سب سے بڑی اپلپدی ہوگی اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہی مشن ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بی جے پی میں بھی بہت چینج ہو گیا ہے پری مزفنگر مطلب اٹل کی جو بیہاری واجپی جی کی جو بی جے پی تھی اور آج کی بی جے پی تھی وہ ان کا کمیونکیشن ان کا سارا کیمپین ان کا پچ ان کے مدے بدل چکے اٹل بیہاری واجپی آڈوانی کی بی جے پی کے ساتھ آپ کمفرٹیبل تھے موڈی شاہ کی بی جے پی کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں نہیں جی اور خاص طور سے مودانی کے سرکار کے ساتھ نہیں بہت بہت شکریہ جہین چودری پشم اتر پردیش میں آج کل یہ نام بہت گونج رہا ہے دلی میں بھی بہت گونج ہو رہی ہے اور ایک سوال بلکہ میں اور پوچھ لوں اس سے پہلے کی کنکلوڈ کروں ایک ودایق نہیں ایک ایمال سی نہیں ایک سانسد نہیں اور انہی ہے شاید امانداری آ جاتی ہے مجھ پہ کوئی بیگج نہیں ہے اور جو صحیح ہے اس کے لیے میں لڑ سکتا ہوں جو صحیح ہے اس کے لیے لڑ سکتا ہوں یہ تال ٹھوک رہے ہیں اور آج نکلیں گے بھی دو لڑکے مزفرنگر سے میرٹ کی طرف ابھی کے لیے بس اتنا ہی ایک اور شخصیت آپ کا انتظار کر رہی ہے ان کے پاس لیے چلوں گا فورا کی طرف